مارل ٹاؤن لنک بل مقابل مکڈانلڈ پر واقعہ فروکی ڈینٹرل میڈیکل سینٹر دانتوں کی کیر کے لیے بہترین علاجگاہ ہے فروکی ڈینٹرل میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر زشان فروکی خلق خدا کی خدمت کے لیے موجود ہیں موسیقی 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 فروکی ڈینٹرل میڈیکل سینٹر کے بارے میں ڈاکٹر زشان فروکی سے جانتے ہیں موسیقی 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 اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ علاج میں معاون ثابت ہو رہا ہے آج کیسے لگ رہے ہیں میں نے آج فرس ٹم وزٹ کی ہے یہ فاروق کی کلینک پہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اچھا سیٹ اپ ہے اچھا جو اسٹ اپ لی ہے لاؤک صاحب نے اس ایرے میں ویسے کوئی ڈینٹس نہیں تھا اچھا ویسے بھی تو انشاءاللہ اچھی پریکٹس لے گئے جو پیشنٹ ہیں ان کو کیا میسیج دیتے ہیں پیشنٹ کو یہی میسیج کرتے ہیں ادھر آئیں وزٹ کریں دانتوں کی سے وہ سہت ہے بہت زیادہ ضروری ہے اوہرال بھی سہت ضروری ہے تو یہاں بھی باقی فیسیلٹی بھی اورتھوپیٹک سرجنٹ اور باقی بھی سپیشیلٹی کے ڈاکٹرز بیٹھ رہے ہیں نورمالی ہمارے پاس ہائی لیولز آف سٹیلائزیشن ہیں جس میں ہم انفیکشن کنٹرول اور کروس انفیکشن کو مانیٹر کرتے ہوئے سنگل یوز انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں جس میں میرر ہے پروب ہے ایک دفعہ جب وہ یوز ہو جاتی ہے تو ہم اس پر دوبارہ یوز نہیں کرتے اور وہ ہر پیشنٹ کے لیے ایک نئی کلین سیلڈ انسٹرومنٹ پاؤچ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم پیشنٹ کو بزریا کیمرہ ہم پیشنٹ کو بزریا کیمرہ ہم پیشنٹ کے لیے ہم پیشنٹ کے لیے تو اس چیز کو مزے نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ ہمارے سا دگری کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میری اورل ہیلپ کی کیا کنڈیشن ہے یہاں پر عام طور پر لوگ جو ہے وہ اتنا امپاور نہیں کرتے اتنا نالج نہیں لیتے اور پیشنٹ آتا ہے اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ دی آپ کا یہ یہ ہونے والا ہے اور پیشنٹ کو کچھ پتا نہیں ہوتا جب ہم اس کو انٹرا اورل کیمرہ اس کو دکھایا جاتا ہے سکرین کے اوپر کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے تو پیشنٹ کو اس کے لیے ابزورپ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ کے لیے پروگریس کرتا ہے جس طرح ہمارے پاس یہ کٹ ہے یہ ڈسپوزیبل سنگل یوز کٹ ہے ہم اپنے پیشنٹ پر یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں ہم اس کو کسی اور پیشنٹ کے لیے سٹیلائز نہیں کرتے ہیں یہ اس لیے یہاں پر رکھی ہوئے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں انٹرا اورل کیمرہ ہے جس سے پیشنٹ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو ہم جب بھی پیشنٹ کو اگزیمن کرتے ہیں اب جیسے اس پیشنٹ کے اس طرح پروپر کیریز ہے یعنی کیڑا لگاوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا کھیڑا لگاوا ہے یہاں پہ اور یہ میرا دان جو ہے یہ ڈیمیجڈ ہے تو یہ جب ہم پیشنٹ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر کی حالت کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو مختلف قسم کی آپشنز دیتے ہیں اور ان آپشنز کے مطابق ہم پیشنٹ کے ساتھ فردر ٹریٹمنٹ پلانڈ ڈسکس کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے پیشنٹ بھی مطمئن ہے ہم بھی مطمئن ہیں اور وہ پھر ہس کے آگے دوبارہ ہمارے پاس اپنی فیملی یا فرینڈز کو ریفر کرتے ہیں اور اس طرح ہم فدمت کرتے چلے جا رہے ہیں جی بلکل یہاں ایکسپوزر لیول بہت کام ہے لوگ کا لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے لانگ ناسٹنگ ہو پوریور ہو لیکن اس کے لیے ان کو صحیح طرح سے نالج نہیں دیا جاتا ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا ان کو سستی ٹریٹمنٹ یا اس طرح کی لالج دے کے جو ہے وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کا بہترین علاج کریں گے لیکن علاج جو ہے وہ ٹائم بھی مانگتا ہے اور کانسٹریشن بھی مانگتا ہے اور دل سے کیا جائے تو وہ ضرور آگے تک چلتا ہے تو ہمارا یہاں پہ یہ یوکے بیسٹ کلینک ہے جس طرح آپ لندن میں کلینکس پہ دیکھتے ہیں یہ بلکل اسی سٹینڈر کے اوپر بنایا گیا ہے میں خود سولہ سال جو ہے وہ انگلند میں رہا ہوں اور الحمدللہ سولہ ہسبتالوں میں میں نے کام کی ہے تو میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ اپنے ملک کی خدمت کرسکوں اپنے لوگوں کو ایکسپوجر دے سکوں میں ایک کلاس جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹمنٹ ملے پاکستان میں رہ کے تو یہ کانسٹرپ لے کے میں پاکستان آیا تھا اور انشاءاللہ اس پہ میں بھرکور میند کروں گا اور ہمیں تجھوٹو کیوں کہ میں میرے پاکستان آیا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ مرد سے پاکستان کو پر آیا اور پر آیا ہوں کہ وہ ایکسٹرپ سکتے ہیں لیکن پر آیا ہوں کہ یہاں پاکستان لوگ اتنا ٹائم نہیں سپنڈ کرتے اپنے پیشنٹ کے ساتھ انہیں صحیح طرح ایڈوکیٹ نہیں کرتے امپاور نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ اس لیٹس ٹیکنالوجی سے آنویر رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم خالی ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں ان کی ٹریٹمنٹ کوارڈینیشن بھی کریں انہیں بتائیں ہم کیا کرنے لگیں یہ پین فری ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں کس قسم کی مشینری استعمال ہوگی سر میں تو گورنمنٹ کو بڑی سٹرونگلی ارز کروں گا کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول کریں بلکہ اس طرح کے جو پویکس ہیں جو لوگ کوالیفائیڈ نہیں ہیں ان کو ابیسلی پریکٹس نہ کرنے دیں کیونکہ وہ بلو دا سٹینڈر ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں ایکسپائیڈ یا بلو دا سٹینڈر وہ ٹریٹمنٹ آفر کریں گے تو اس کے ریزلٹس آبیسلی ٹھیک نہیں آئیں گے اور پیشنٹ کو بار بار جانا پڑے گا اور پیشنٹ کو بار جانے سے جو ہے وہ کتنی سپورٹ نہیں ملے گی کتنی وہ اتنے ریزلٹس نہیں ملیں گے جتنے وہ ایکسپیکٹ کریں اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سستی ٹریٹمنٹ یا غیر میاری ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں اس میں کروس انفیکشن کا جو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے اسے پیشنٹ کو ایڈز ہو سکتی ہے اسے پیشنٹ کو اور بھی سیریس قسم کی علنس ہو سکتی ہے دل کی بیماری ہو سکتی ہے تو یہ چونکہ لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے اس کی وجہ سے لوگوں کو بار 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 ایک ہی مسئلے کی وجہ سے واپس آنا پڑتا ہے اور بات ادھر ہی آ جاتی ہے اس میں پھر ان کی اور ٹریبل کاؤسٹ ہو گئی اور طرح کی کاؤسٹ ہے وہ وہیں پہ باہر آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو پیشنٹ آئے اور یہاں سے جائے تو فلی سیٹسوائیڈ ہو ہر پریگے سے جی ہماری جو ریپیٹیشن ہے وہ پیشنٹ کی سمائل میں ہے اور اگر پیشنٹ خوش ہے تو ہم خوش ہے تو میرا ادھر آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں پیشنٹ اپنے پیشنٹ کو افورڈیبل ٹریٹمنٹ دے سکوں اور میرے ریپیٹیشن لائف ان پیشنٹ سمائل اور یہی میرے بزنس کا برینڈ ہے اور لوگو ہے اور اسی پہ میں نے مر کرنا ہے انشاءاللہ تو میں اپنے پیشنٹ کو ہر طرح کی نالج اور آپشنز دیتا ہوں جو ان کو ان کے بجٹ کے حساب سے سوٹ کرے اس کے علاوہ بھی ہم ایکسٹر مائل ان کے ساتھ جلنے کو تیار ہیں پروائیڈڈ کے وہ اپنے داتوں کا خیار رکھیں اپنے اورل جین اورل ہیلپ کا خیار رکھیں اورل ہائی جین مینٹین کریں اس لئے ہم خالی انہیں ٹریٹمنٹ یہاں نہیں دیتے ہیں ہم ان کو ان کو فارم ویڈیو انیمیشن ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ وربل فیس ٹو فیس سیشن رکھتے ہیں جس میں ہم انہیں ان ڈیٹیل ان ڈیپس الیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آیا یہ پروسیجر پین فری ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کا فو بیا رکھتے ہیں ڈر رہے ہیں ان کو ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہوتے اور پھر وہ ہی غیرمیاری چیف ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ سفر کرتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہی میرا مین مقصد آنے کا ہے میں ڈاکٹر تلہا ڈینٹل سرچن فروکی میڈیکل ہے ڈینٹل کم لیکس سے اور یہاں میں ڈینٹل کا ٹریپنٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ورائیٹی آف ٹریٹمنٹ ہیں ٹریٹمنٹ پلانز ہیں ہمارے پاس کوشش یہ ہی ہے کہ جوکے بھی اس ٹریپنٹ دیا جائے ہر پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ یہ پولی کلینک ہے اس میں ڈینٹل کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس اوٹھوپیڈک سرچن ہیں میڈیکل فیزیشن ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر اور جو ہاسپیٹل سے ریلیٹیڈ جو بھی ٹریٹمنٹ بیسک پر مل سکتا ہے ہم ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارے پاس اس جی اویلیبل ہے پیپریشر وغیرہ سریٹی چیزیں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ الٹرساونڈ کی فیسیلیٹیز بھی ہیں گینیکالیجز بھی اویلیبل ہیں تو میں سب لوگوں سے یہی بات کروں گا کہ آپ آئیں ہم آپ کو جو ہے نا بیس سے بیس ٹریٹمنٹ دیں گے انشاءاللہ اور ہمارے جو میڈیکل سپیشیلیٹیز ہیں یہاں پر ایک ویل آن ویل اکوپ انسٹرومنٹ اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تینکیو سو بات